اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم فرمانے والا ہے لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو خاتم النبیجین ہیں جو خاتم المرسلین ہیں جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اہل بیت پر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مقافات عمل آج کی ویڈیو بڑی ہی مجرب ہے جو میرے بہن بھائی دشمن سے تنگ ہیں جادو ٹونے سے پریشان ہیں کاروبار میں بندش ہے رکاوٹ ہے بچیوں کے رشتے میں رکاوٹ کی گئی ہے بندش لگائی گئی ہے جادو کے ذریعے یا پھر نظر بد ہے حسد ہے منافقین کا شر ہے جو شیطانی کرتے ہیں آپ کو پریشان کرتے ہیں دشمن ظاہری ہو یا چھپا ہوا ہو یہ ایسا عمل ہے کہ دشمن کی چیخیں نکلوا دے گا بس ایک مرتبہ میرے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کر کے اس عمل کو کریں انشاءاللہ تعالیٰ العزیز آپ اپنے مقصد میں ضرور اور ضرور کامیاب ہوں گے دشمن سے نجات مل جائے گی جادو ٹونے کے اثرات ختم ہو جائیں گے بندشیں رکاوٹیں سب ختم ہو جائیں گی اللہ رب العزت آپ سب کی تمام جائز حاجات کو پورا فرمائیں گے تمام بہن بھائیوں کی پریشانیوں کو ختم فرمائیں گے جو بھی کاروباری رکاوٹیں ہیں یا بچیوں کے رشتوں کی بندشیں ہیں سب ختم فرمائے آمین یا رب العالمین آپ کے گھر میں کوئی آسیبی اثرات ہوں گے کوئی کالا سایہ ہوگا اور اگر جنات کا بسیرہ بھی ہوگا تو وہ بھی اس عمل کی برکت سے ختم ہو جائے گا سورت الکوثر کا یہ عمل ہے جو آپ نے سات لال مرچوں پر کرنا ہے اللہ والو اگر آپ کے بچے نالائک ہیں بدتمیز ہو گئے ہیں تو وہ بھی نیک اور فرمبردار ہو جائیں گے اور اگر کوئی شخص بے اولاد ہے اولاد کا خواہش مند ہے تو اللہ رب العزت اس عمل کی برکت سے اس کو اولاد نورینہ عطا فرمائیں گے اللہ والو اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار رہتا ہے آپ ڈاکٹروں کے چکر لگا لگا کر تھک چکے ہیں تو اس عمل کی برکت سے آپ کے مریض کو اللہ رب العزت شفائے کا عملہ عجلہ عطا فرمائیں گے کاروباری بندش ہے تو وہ بھی اس عمل کی برکت سے ختم ہو جائے گی جادو کا توڑ ہے یہ وظیفہ کسی بھی قسم کا جادو ہو کالا جادو ہو یا پھر نیلا پیلا کتلے بنا کر سنیا لگائی گئی ہیں دفنایا گیا ہے تو اس وظیفے کی برکت سے تمام کے تمام اثرات ختم ہو جائیں گے اور آپ کی زندگی میں سکون ہی سکون آ جائے گا اللہ والو اگر آئے دن آپ کے بچوں کو نظر لگ جاتی ہے چاہے وہ انسانی نظر ہو یا پھر اسے بھی نظر ہو کسی بھی قسم کی نظر ہو اس عمل سے تمام طرح کی نظرِ بد سے محفوظ ہو جائیں گے ایک بات آپ یاد رکھیں اللہ والو نظر دو قسم کی ہوتی ہے نظرِ بد یا تو انسان کی لگتی ہے یا پھر جنات کی لگتی ہے حاسدین کے حسد سے محفوظ رہیں گے عمل کے مکمل اور تفصیلی طریقہ بتانے سے پہلے آپ سے التماس ہے کہ روحانی اجازت کیلئے چینل کو سبکرائب کر لیں اور کومنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیں عمل کی اجازت مل جائے گی آتے ہیں وظیفے کی طرف کے وظیفے کو کرنا کیسے ہے تو اللہ والو پاک صاف حالت میں باوضو ہو کر تنہائی میں بیٹھ جائیں کسی ایسی جگہ بیٹھیں جہاں آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے آپ نے کسی سے بات چیت نہیں کرنی اور ساتھ لال مرچیں سوکھی ہوئی لال مرچ لمبی لمبی والی جو لال مرچیں ملتی ہیں وہ والی مرچیں آپ نے لینی ہیں ڈنڈی کے ساتھ ڈنڈی ٹوٹی ہوئی نہیں ہونی چاہیے ساتھ لال مرچیں لے لیں اور تنہائی میں بیٹھ جائیں وہاں پہ روشنی بھی بالکل کم ہونی چاہیے اول و آخر تین تین بار درود پاک پڑھنا ہے آپ نے ایک بار سور فاتحہ پڑھنی ہے اس کے بعد آپ نے سورت القوسر کو تین بار پڑھنا ہے پھر آخر میں درود پاک پڑھنا ہے اور مرچوں پر پھوک مار دینی ہے یہ کام آپ نے سات مرچوں پر باری باری کرنا ہے یعنی کہ آپ نے ایک مرچ پکڑھی سیدھے ہاتھ میں ایک مرچ پکڑھی اس پر آپ نے تین مرتبہ درود پاک پڑھا ایک مرتبہ سور فاتحہ پڑھی اور تین مرتبہ آپ نے سورت القوسر کو پڑھنا ہے اور درود پاک پڑھ کر مرچ پر دم کر دینا ہے اسی طرح آپ نے دوسری مرچ پر کرنا ہے اسی طرح آپ نے تیسری مرچ پر کرنا ہے اور اسی طرح آپ نے ساتوں مرچوں کو دم کر لینا ہے اب آپ نے ان سات مرچوں کو لے کر گھر کے سارے ممبروں کے اوپر سے سات مرتبہ وارنی ہیں یا پھر ایک فرد کے اوپر سے سات مرتبہ واریں جس پر جادو جنات کے سرات ہیں یا جو نظرِ بد کا شکار ہے یا جو بیمار ہے آپ کے گھر میں اس کے اوپر سے واریں اس کے بعد آگ والے چولے میں یہ مرچیں جلانی ہیں آگ والا چولہ یعنی کے مطلب کے لکڑیاں جلا کر کھانا پکاتے ہیں اگر وہ نہیں ہے آپ کے گھر میں تو کسی بھی آگ آپ کوئلوں کی آگ میں بھی جلا سکتے ہیں یا پھر آپ گیس والے چولے پر توا رکھیں توے کو اتنا گرم کر لیں کہ اس پر مرچیں ڈال دیں تو مرچیں جلیں گی انشاءاللہ ان مرچوں کو جیسے ہی یہ مرچیں جلیں گی ویسے ہی آپ کے اوپر جو بھی اثرات ہوں گے وہ جل کر راکھ ہو جائیں گے یہ کرشمات جو بھی ہوں گے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے مرچیں جلاتے وقت اگر اس میں سے ذرا سی بھی سمیل آئے مرچوں کی سمیل آئے تو ٹھیک ہے اگر اس میں سے مرچوں کی سمیل نہیں آتی یا بالکل سمیل نہیں آتی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پر جادو جنات کا اثرات ہیں جس کے اوپر سے آپ نے سات بار مرچیں واری ہیں اس پر جادو جنات یا نظر باد یا بندش رکاوٹ کا اثر ہے یا آپ ساری فیملی کے اوپر سے واری ہیں تو پھر ساری فیملی کے ساتھ یہ مسئلہ ہو سکتا ہے یہ مرچیں جل کر راکھ ہوں گی تمام تر مسئیبتیں اثرات ختم ہو جائیں گے اور اگر آپ کے رزق میں برکت نہیں ہے اوفیس دکان یا کاروبار میں برکت نہیں ہے بندش ہے رکاور لگا دی گئی ہے تو ان مرچوں کو وارنہ نہیں ہے بس ایک کالے کپڑے کالے رنگ کے کپڑے میں باندھ کر نہر یا کوئے میں یا پھر کسی بھی بہتے ہوئے پانی میں پھینک دینا ہے انشاءاللہ اتالہ آپ کے کاروبار کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے کاروبار چل پڑے گا بے تہاشہ رزق آنا شروع ہو جائے گا دکان میں گہکوں کا رش لگ جائے گا اللہ والو یہ بڑا ہی پاورفل عمل ہے اس عمل کی برکت سے آج تک جس نے بھی یہ کیا ہے اس کی برکت سے اللہ نے اس کو چار چاند لگا دیے ہیں تو اللہ والو آپ بھی اپنے گھر میں اس عمل کو لازمی لازمی دہرائیں اور مرچوں کو باندھنے کے لیے جو آپ نکالا کپڑا لینا ہے وہ کپڑا بالکل نیا ہونا چاہیے اور پرانے کپڑے میں یا استعمال شدہ کپڑے میں آپ مرچوں کو نہیں باندھیں گے مرچوں کو باندھ کر آپ نے اپنے کاروبار والی جگہ پر ایک رات کے لیے چھوڑ دینا ہے اور اگلے دن آپ نے مو اندھیرے جا کر تاکہ آپ کو کوئی دیکھے نہ اندھیرے مو اندھیرے جا کر آپ نے نہر میں یا کسی بہتے ہوئے پانی میں اس کو پھینک دینا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں بے تہاشا برکت ڈال دیں گے رزق کی فروانی شروع ہو جائے گی ایسے رزق آئے گا جیسے برسات کی بارش آتی ہے تو اللہ والو امید ہے کہ عمل کی آپ کو سمجھ آگئی ہوگی پھر بھی جہاں پر کسی چیز کی آپ کو سمجھ نہ آئے آپ کومنٹ کر کے ہمیں پوچھ سکتے ہیں ہم آپ کی حدمت کے لیے ہی بیٹھے ہوئے ہیں وآخر دوانا ان الحمدللہ رب العالمین